ہیلو نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا آج کے مکھے سماچاروں کی ویڈیو میں جیہاں دوستو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی صبح سے لے کر شام تک کی تمام بڑی خبریں مکھے سماچار بریکنگ نیوز اپڈیٹس کے روپ میں تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں تو دوستو سیدھے چلتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر کی اور گرہ منترالے کا بڑا فینسلہ مرکج میں شامل ویڈیشی ناغرکوں کو دس سال کے لیے کیا جائے گا بلیک لسٹ جیہاں دوستو نظام الدین مرکج معاملے میں گرہ منترالے نے بڑا فینسلہ لیا ہے منترالے نے دلی مرکج میں ہوئے تبلیگی زماعت کے کارکرم میں شامل ہوئے دوہزار سے زیادہ ویڈیشی ناغرکوں کو دس سال کے لیے بلیک لسٹ کر دیا ہے ان ناغرکوں کو اگلے دس سال تک بھارت آنے پر پابندی رہے گی اس سے پہلے دوستو دو اپریل کو سرکار نے ویزا سرطوں کا اُلنگن کر تبلیگی زماعت کی گتی ویڈیو میں شامل ہونے کے کارن 960 ویڈیشیوں کے نام بلیک لسٹ کیے تھے گرہ منترالے کے کارلے نے دلی پولیس اور انیر راجوں کے پولیس پرمکھوں کو ویڈیشی کانون اور آبدہ کانون کے تحت ان کے خلاف کانونی کاریوہی کرنے کو کہا تھا اب دوستو بڑا فیصلہ لیتے ہوئے ان سبھی 960 ویڈیشی جماعتیوں کو 10 سال کے لیے بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ان کے ساتھ یہ صحیح ہوا ہے یا پھر ان کو اور بھی سزا دینی چاہیے تھی کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں اس کے بعد میں دوستو اگلی بڑی خبار بدل سکتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑی ریجسٹریشن کے نیم سرکار کر رہی ہے تیاری جہاں دوستو بند کی وجہ سے دیش میں کئی بدلاؤ کیے جا رہے ہیں اسی کڑی میں آنے والے وقت میں ڈرائیونگ لائسنس اور نئے وانہون کے ریجسٹریشن سے جڑے نیم بھی بدل سکتے ہیں درسل دوستو کیندر سرکار نئے موٹر وانہن ادینیم میں شنشودن کے لیے ملے پرستاؤں پر سبھی ہتکاریوں کے سجاؤں مانگے ہیں سرکار اس بات پر زور دے رہی ہے کہ شنشودن کی پرکریہ اگلے کچھ مہینوں میں پوری کر لی جائے نیوز ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابط سرکار نے اس سمبند میں نوٹیفکیشن بھی زاری کیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابط اگر کسی واہن میں خرابی ہوتی ہے تو واہن بنانے والی کمپنی پر زرمانہ بڑھایا جا سکتا ہے اس زرمانے کو کمپنی پر دس لاکھ روپے سے ایک کروڑ روپے کے بیچ رکھنے کا پرستاؤ ہے حالانکہ یہ زرمانہ واہنوں کے پرکار اور خراب واہنوں کی سنکھیا پر نیر بھر کرے گا ساتھی دوستو سڑک پریوہن اور رازمارگ منترالے نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ منترالے نے موٹر واہن نیاموں ایم سنشودن کے پرستاؤں پر سبھی ہت دھارکوں سے پھر سوزاؤں اور ٹپنیاں آمنترط کی ہے اس میں نئے واہنوں کے رجیسٹرشن پرانے واہنوں کو واپس بلانے اور ڈرائیونگ لائسنس پر سوزاؤں مانگے ہیں یعنی کی دوستو اگر پریوہنوی بھاگ سوزاؤں پر پرکاش ڈالتا ہے تو ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑی کے رجیسٹرشن سے جڑے نیاموں میں بڑا بدلاؤں ہو سکتا ہے اس کے بعد میں دوستو اگلی بڑی خبر آٹھ جون سے کھل جائیں گے ہوتل ریسٹورنٹ گائیڈ لائنز جاری جان لیجیے کیا کیا ہے نیام جیہاں دوستو اس میں ہماری کے کاران لاغو بند کے بعد اب دیش دھیرے دھیرے کھل رہا ہے آٹھ جون سے ہوتل ریسٹورنٹ اور دھارمک اسطحل عام لوگوں کے لیے کھل جائیں گے لیکن یہاں دوستو آپ کو کچھ قائدے کانوم اور نیاموں کا پالن کرنا ہی ہوگا جو کی ہم آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں دوستو گرہ منطرہ لینے کنٹینٹمنٹ زون کو چھوڑ کر دیش کے باقی حصوں میں دھرم اسطحلوں مال ریسٹورنٹ اور ہوتل کھولنے کی انومتی دے دی ہے لیکن ان کے لیے آپ کو کچھ گائیڈ لائنز کا پالن کرنا ہوگا ان میں انٹرینس گیٹ پر سینٹائزر اور تھرمل اسکیننگ ہونا ضروری ہوگا صرف بینہ لکشان والے ہی اسٹاف اور گیسٹ کو ہوتل میں آنے کی ازازت ہوگی اس دوران سبھی کو فیس ماسک لگانا ضروری ہوگا سٹاف اور گیسٹ جب تک ہوتل میں رہیں گے تب تک انہیں ماسک لگانا انیوارے ہوگا سوشل ڈسٹینسنگ کو سنشت کرنے کے لیے ہوتل پر بندن دوارہ پریابت کرمچاریوں کی تیناتی کی جائے گی ساتھی کرمچاریوں کو گلپس پہن کر رہنا ہوگا اور انہیں آوشک اتیہات اپائے کرنے ہوگے سبھی کرمچاری خاص طور سے ورشت کرمچاری گربواتی کرمچاری کو اترکت ساؤدھانی برتنی ہوگی کوشش ہونی چاہیے کہ ایسے کرمچاری سیدھے لوگوں کے سمپرک میں نہ آئے زیادہ لوگوں کے ایک ساتھ اکٹے ہونے پر پابندی بنی ہوئی رہے گی یدی اپلبد ہو تو ویلیڈ پارکنگ کرمچاریوں کے اپیوکت کور ماسک اور دستانے پہننے کے ساتھ ہی چالو ہو پائیں گے وہانوں کے سٹیرنگ دروازوں کے ہینڈل چابیاں آدھی کا سینٹائزن کیا جائے گا مہمانوں کرمچاریوں اور سامان کے لیے الگ سے انٹری اور ایکزٹ کی ویوستہ ہونی چاہیے ہوتل میں انٹری کے لیے لگنے والی کتار میں لوگوں کے بیچ کم سے کم چھے فٹ کی دوری ہونی چاہیے لفٹ میں لوگوں کی سنکھیا سیمیت ہونی چاہیے جس سے سوسل ڈسٹینسنگ کا پالن کیا جا سکے ساتھی ہوتل میں ٹھہرنے کے لیے گیسٹ کی زانکاریے ٹریول ہسٹری میڈیکل اسٹیٹس کے ساتھ ساتھ آئی ڈی اور سویم گھوشنا پتر کو ریشپشن میں اتیتی دوارہ پردان کیا جائے گا فارم بھرنے کے بعد گیسٹ کو اپنے ہاتھ کو سینٹائز کرنا ہوگا چیک ان اور چیک آؤٹ کے لیے ہوتلوں کے qr code online form digital payment اپنانا ہوگا گیسٹ کے سامان کو کمروں میں بھیجنے سے پہلے اس کو سینٹائز کرنا ہوگا ساتھی گربتی اور ادھک عمر کے گیسٹ کو زیادہ ساودھانی برتنی ہوں گی اس کے علاوہ بھی دوستو اور بھی کئی سارے نیام ہیں اگر آپ ان سبی نیاموں کو جانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن بوکس میں ہم آپ کو ایک لنک دیں گے وہاں سے آپ کو ساری زانکاری مل جائیں گی اس کے بعد میں دوستو جان لیتے ہیں پوری دنیا اور بھارت میں اس میں ہماری کے کتنے معاملے اب تک سامنے آ چکے ہیں تو دوستو پوری دنیا کی بات کی زائے تو پوری دنیا میں اب تک 62,87,771 معاملے سامنے آ چکے ہیں جن میں سے 3,89,941 لوگوں کی موت ہو چکی ہے ساتھی دوستو اس بیماری سے سب سے زیادہ پربھاویت دیش کی بات کی زائے تو اس کا نام امریکہ ہے جہاں پر 18,95,994 مریض سامنے آ چکے ہیں اور ان میں سے 1,09,000 لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے اس کے بعد میں دوستو برازیل رشیہ یونیٹیڈ کنگڈم اسپین اٹلیز زرمنی اور پیرو کا نمبر آتا ہے وہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں کیا ہے بھارت کی استثیتی لیکن دوستو اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر دوستو آپ کو ابھی تک ہماری نیوز پسند آئی ہے تو اسے ایک چھوٹا سا لائک ضرور دے دیں اور اگر آپ کو پسند نہیں آئی ہے تو بے شک آپ ڈسلائک بھی کر سکتے ہیں لیکن دوستو لائک اور ڈسلائک کر کے اپنا اوٹ ضرور دیجئے کیونکہ دوستو یہ ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے اور اسی سے میں پتا چلتا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے یا نہیں تو دوستو جلد اسے جان لیتے ہیں کیا ہے بھارت کی استثیتی تو دوستو جیسا کہ آپ یہاں پر سکرن پر دیکھ پا رہے ہوں گے بھارت میں پچھلے چوئیس گھنٹے کے دوران لگ بگ دس ہزار نئے معاملے سامنے آ چکے ہیں اس طریقے سے کل معاملوں کی سنکھیا دو لاکھ چھبیس ہزار پانسو اٹھیاسی کے پار پہنچ گئی ہے ان میں سے دوستو چھ ہزار تین سو باسٹھ لوگوں کی جان بھی چلی گئی ہے ساتھی ایک لاکھ آٹھ ہزار تین سو چونسٹھ لوگ ٹھیک ہو کر اپنے گھر جا چکے ہیں دوستو بھارت میں سب سے زیادہ پرباہوی ترالجے کی بات کی جائے تو اس کا نام مہاراشترا ہے جہاں پر ستتر ہزار ساتسو ترانویں مریض ہیں اس کے بعد میں دوستو تمیر لاڈو میں ستائیس ہزار اور دلی میں پچیس ہزار مریض ہیں اس کے علاوہ دوستو گجرات اور راجستان بھی اس مہاماری سے کافی زیادہ پرباہویت ہیں اس کے بعد میں دوستو رکھ کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کا پاکستان کا تالیبانی کنیکشن یو این کی اس ریپورٹ نے دنیا کے سامنے پول کھول کر رکھ دی جہاں دوستو پاکستان نہ صرف آتنکواد کا گڑھ ہے بلکہ آتنکوادیوں کو پناہا دینے میں بھی مدد کرتا ہے اسی بیچ میں تراشت سنگ کی مونیٹرنگ ٹیم نے اپنی ایک ریپورٹ میں پاکستان کے تالیبانی کنیکشن کا چوکا دینے والا کھلاسہ کیا سنگتراشت کے ریپورٹ کے مطابق افغان سرکار کے خلاف تالیبان کے زیاد کو سمرتن دینے کے لیے ہزاروں پاکستانیوں سہید پاکستانی لڑاکوں کا بھی سمرتن مل رہا ہے ریپورٹ میں آتنکوادیوں کے خلاف پاکستان کا دوہراز چریتر سامنے آیا ہے جس میں آتنکوادیوں کے لڑنے کے لیے ویدیش نتی کے لکشوں کو آگے بڑھایا گیا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھاگی داری کے لیے پاکستان کے تین پرمک سموہ تحری کے تالیبان پاکستان لشکر تیبہ اور جیش محمد افغاندستان کے اندر افغاندستان کالیبان کی چھتر چھایا میں کام کرتے ہیں اس کے بعد میں دوستو اگلی بڑی خبر موسم سماشار جان لیجئے اگلے 24 گھنٹے اور پچھلے 24 گھنٹے کے موسم سماشار دوستو توفہ نرسن کمزور ہو گیا ہے اور اب یہ سسٹم ڈپریشن کے رکھ میں ویدھرب اور اسے سٹے بھاگوں پر ہے زمو کشمیر اور اسے سٹے بھاگوں پر پشمی ویشوب بنا ہوا ہے دوستو بات کریں پشلے 24 گھنٹوں کے دوران کیا کیا موسمی گھٹنائے گھٹی تو دوستو بیتے 24 گھنٹے کے دوران تٹھیے کرناٹک کوکڑ اور گوہ مدیمہاراست اور دکشن دکشن مدیپردیش کے کچھ حصوں میں بھاری سے اتی بھاری بارش ریکوڈ کی گئی ہے کیرل آنترک کرناٹک انڈوانوہ نکوباردیپ سموہ مدیپردیش کے باقی حصوں پروتر بھارت اور اور اڑیسا کے کچھ حصوں میں ہلکی سے مدیم بارش درج کی گئی ہے تٹھیے آندرپردیش اور ہیماچل پردیش میں بھی ایک دو استانوں پر بارش ہوئی ہے گزرات راجستان اترپردیش اور چھتکیس گھڑ میں ہلکی سے مدیم بارش دیکھنے کو ملی ہے بیہار پنجاب حریانہ پشلے منگال اور لکشہ دیپ میں ہلکی بارش ہوئی ہے اس کے بعد دوستو بات کریں آگامی 24 گھنٹے کے موسم پروانمان کا تو دوستو اگلے 24 گھنٹے کے دوران مدی پردیش اور اترپردیش کے پوروی حصوں میں کچھ استانوں پر مدیم سے بھاری بارش ہونے کی سمبھاؤنا ہے اترپردیش کے مدیم حصوں میں بھی کچھ استانوں پر ورشہ ہو سکتی ہے تٹھیے کرناٹک کیرل دکشنی کونارکو گوہ مدیم مہاراشت پروتر بھارت اور انڈمانو نکوبار دیب سموہ کے کچھ حصوں میں بھی ہلکی سے مدیم بارش سمبھاؤ ہے وہیں دوستو پشمی ہمالے انترک کرناٹک اوریسا کے کچھ حصوں اترپردیش گزرات دکشن پوروی راجستان میں ہلکی سے مدیم بارش ہو سکتی ہے ساتھی پشم منگال بیہار جھارکن چھتیزگڑ تیلنگانہ ہریانہ پنجاب اتری راجستان اور دلی میں ایک دوستانوں پر ہلکی پریمانزون برشا کا انوان بھی ہے اس کے بعد میں دوستو اگلی بڑی خبر سونا چاندی خریدنے کا ہے اچھا مو کا قیمتوں میں آئی ہے بڑی گراوٹ جیانا دوستو سونے چاندی کی قیمتوں میں گروار کو بہت زیادہ کمی دیکھنے کو ملی ہے اس لیے اب سونے میں نویش کرنے کی چاہہ رکھنے والوں کے لیے سب سے بہتر سمیں ہے کیونکہ دوستو گروار کو سونے کی قیمتوں میں دو سو چوہتر روپے کی کمی دیکھنے کو ملی اور یہ اب 47,155 روپے پرتی 10 گرام پر آ گیا ہے وہیں دوستو چاندی کی بات کی زیادہ تو چاندی کی قیمت 542 روپے گر کر 49,558 روپے پرتی کلو گرام پر آ گئی ہے اس کے بعد میں دوستو رکھ کرتے ہیں اگلی بڑی خبر پشیم منگال میں گریبوں کو مل رہا ہے پلاسٹک والا آٹا ممتہ سرکار پر بھر کے لوگ جیان دوستو اس فیل رہی مہاماری کے سنکٹ کال میں کیندرو راجے سرکار زورت مندوں کو مفت راشن بانٹ رہی ہے خفا ہے زانکری کے مطابط راجے سرکار کی اور سے باتے جانے والے راشن کے آٹے میں پلاسٹک نکل رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ انجیر باغان کا ایک راشن ڈیلر مہر لگا راشن وطرن کر رہا ہے جس میں بھی پلاسٹک جیسی چیزیں راشن سے نکل رہی ہے سنکٹ کے بیش بھارت آسٹریلیا کے بیش مہت پون رکش سمجھو تھے پردان منطری موڈی نے کہی یہ بات ہیں دوستو فیل رہی بیماری کے بیش بھارت اور آسٹریلیا کے بیش مہت پون رکش سمجھو ہوئے ہیں دونوں دیشوں نے سجو سامان کے سہی یوگ کے اددیشے سے ایک دوسرے کے سین اڈو تک آپ سی پہنچ سگم بنانے کے مہت پون سمجھو سہیت سمبندوں کو اور مضبوط بنانے کے لیے گروی وار کو 6 سمجھو کیے پردان منطری نریندر موڈی اور ان کے آسٹریلیا سمککش اسکوٹ موریسن نے آن لائن سیکر سمیلن میں حصہ لینے کے باد یہ سمجھو تک دونوں دیشوں کے بیچ ہوئے ساچھا لوجسٹک سہی یوگ سمجھو تک سمپون رکشہ سہی یوگ اور مضبوط بنانے کے علاوہ دونوں دیشوں کی ملیکٹری اور مرمد کو اپورتی بہالی کے لیے ایک دوسرے کے سین نے اڈو کا اپیوگ کرنے کی بات کہی گئی ہے دوستو آپ کی زانکاری کے لئے بتا دیں بھارت نے ایسا ہی سمجھو تا امریکہ فرانس اور سمگو پور کے ساتھ بھی کیا ہے تو دوستو یہا تھے آج کے مکھے سمچار اس کے بعد دوستو باری آتی ہے آج کے مائنڈ کی مائنڈ وشن کی جہاں دوستو ایک آسان سوال کا زواب دے کر آپ جیت سکتے ہیں ایک امیزنگ سرپرائز گفت ہمارے یوٹیوب چینل کی اور سے تو دوستو آج کا سوال آپ کی سکرین پر آ چکا ہے دوستو جلدی اپنا اتر کمیٹ بکس میں لکھ دیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور چینل کو سسکرائب کر بیل آئیکن بھی دبا لیجئے دھنیواد وندی محترم جے ہن جے بھارت